امران خان نے اداروں کے خلاف نیا محاذ کھول لیا الیکشن گمیشن کو گھٹی آدمی قرار دے دیا کہا کہ اسے شرم نہیں کبھی توشک خانہ کا کیس آ جاتا ہے کبھی فنڈنگ کا کیس آ جاتا ہے ایک مرتبہ پھر پنجاب حکومت گرانے کی کوشش کا الزام بھی دور آیا کہا مسٹر ایکس اور مسٹر وائی پنجاب حکومت گرانے کی کوشش کر رہے ہیں مگر سترہ جولائی کو لوٹوں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بعد سب لوگ لوٹا بننے سے ڈرتے ہیں شیئمن پی ٹی آئی امران خان نے خلچہ ظاہر کیا ہے کہ انہیں سیاست سے الگ کرنے کی سانسش ہو رہی ہے ایک بیان میں سابق وزیراعظم نے موجودہ حکومت کو ایمپورڈڈ حکومت کہہ کر بخاطب کیا کہا کہ ایمپورڈڈ حکومت طور ان کے سر پرسیے دیکھ کر مخلاہر کا شکار ہے کہ قوم ثابت کر بھی سے پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے اسی لئے وہ مایوس کن انداز میں مائنس ون کی جانے پڑھ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہفتے کو گوجہ والا میں جلسہ ان کی روان تحریک کا آخری جلسہ ہوگا جس میں وہ اگلے لایامل کا اعلان کریں گے پنجاب حکومت کے محکمہ انڈی کرپشن میں سابق وزیراعظم امران خان کی اہلیہ بشا بی بی کی قریبی دوست فراہ خان کے خلاف وقت مخارش کر دیا فراہ خان کے خلاف فیصلباد میں غیر قانونی طور پر دس اکڑ زمین نلوٹ کرانے کا الزام تھا زمین نلوٹ کرانے کے لیے فراہ خان اور ان کی والدہ کے نام پر کمپنی بنانے کا الزام تھا مقدمہ ختم کرنے کے لیے تفتیج فیصلباد سے لاہور منتقل کی گئی مقدمہ خارج کرنے کے لیے ایڈیشنل چیف سیکرٹی داخلہ نے حکم جاری کیا ایڈیشنل چیف سیکرٹی داخلہ کے پاس ڈی جی اینٹی کرپشن کا اضافی چارچ بھی ہے سیپر فور مرحلے کے آخری میچ میں سری لنکا نے پاکستان کو پانچ وکچوں سے ہارا دیا پاکستان ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے انیس وی آور میں ایک سو اکیس رنز بنا کر آؤٹ ہوئی تھی ایک سو بائس رنز کے حدف سری لنکا نے ستر وی آور میں حاصل کر دیا پاکستان اور سری لنکا کی ٹیم اے عابطوار کو ایشیا کپ کے فائنل میں آمنے سامنے ہوں گی کراچے کے شہریوں کے لیے خوشخبری کے الیکٹرک سارفین کے لیے بجلی چار روپے بارہ پیسے سستی کر دی گئی نیپرا کے مطابق کراچے کے سارفین کو بجلی کے قیمت کم ہونے کا ریلیف ستمبر کے بلوں میں دیا جائے بجلی جولائی کی فیول پرائس ایجسمنٹ کی بات میں سستی کی گئی ہیں کراچے کے سارفین کو بجوئی طور پر سارت ترم چاریس کروڑ روپے تک کا ریلیف ملے گا عالمی دہ جہرات بڑھانے میں پاکستان کا خصور نہیں لیکن پاکستان اس سے سب سے زیادہ ڈرامائی انداز میں متاثر ہوا دنیا آگے آئے پاکستان کی مدد کرے اکوا متحدہ کے سیکرٹی جنرل کی عالمی برادری سے اپیر انٹونیو گوٹریس نے ایک ارزوں کی واپسی میں پاکستان کی مدد کا مطالبہ کر دیا کہا کہ سراب سے پاکستان کا ابتدائی نقصان تیس سرب ڈالرز کا ہو گیا اور یہ مسلسل بڑھ رہا ہے یہ یک جہتی کا نہیں انصاف کا تقاضی ہے عالمی برادری اپنی ذمہ داری پوری کرے خاص طور پر وہ ملک جنہوں نے درجہ رات بڑھا کر زمین کو نقصان پہنچایا ہم نے فطرت کے خلاف جنگ کی فطرت نے تباہ کن انداز میں ہم پر پلٹ کروار کیا لیکن زیادہ نقصان اسے پہنچا ہے جس کا قصور نہیں آج جہاں پاکستان ہے کل وہاں آپ کا ملک بھی ہو سکتا ہے ہمیں اسے روکنا ہوگا اور فوری روکنا ہوگا اکوا متحدہ کے سیکرٹی جنرل انٹونیو گوٹریس کی وزیر آسم شہباز شریف سے ملکہ وزیر آسم نے کہا کہ سلاو متاثرین کیلئے بین القومی تعاون بہت اہم ہے بہالی کے آپریشن میں کافی فنڈ کی ضرورت ہوگی ریلیف اور ریسکی آپریشن جاری ہے جس کے بعد بہالی کا آپریشن ہوگا انٹونیو گوٹریس کی دفتر خارجہ میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو سے بھی ملکہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ سلاو سے تین کروڑ تیس لاکھ افراد متاثر ہوئے سلاو متاثر لاکھوں میں وبائی امراض کا پھیلاؤ ایک بڑا چیلنج ہے مشکل وقت میں یو این سیکرٹری جنرل کے دولہ پاکستان پر شکر گزار ہیں تحصیل جوہی میں سلاو بھی صورتحال نامعلوم افراد نے جوہی برانچ کو کٹ لگا دیا شہدیوں کا کہنا ہے کہ اگر دیئے گئے کٹ کو بھالی مشین بھی سپورٹ نہ کیا گیا تو پانی کی سطح بھی اضافہ ہوگا اور شہد ڈوبنے کا خطرہ ہے منچہ جھیل میں پانی کی سطح کم نہ ہو سکی دریائے سنگھ کے قریب لارگانا سیون بچا اور بند کو کٹ لگا دیا گیا تیز ڈیلوں نے بھاند سید آباد کی دل نہر کے حفاظتی بند پر چوڑا شکاف لگا دیا کمبر شہداد کوڑ کی تحصیل وارہ سے لے کر سیون تک پانی کی سطح میں انتہائی معمولی کمی ہو سکی کٹ اور شکافوں سے تقریباً پچاس ہزار کیوسک سے زائد بانی دریائے سنگھ میں داخل ہو رہا ہے مہر اور جوہی بھاند سید آباد اور دادو کے شہری رنگ بندوں کی مضبوطی کے لیے کئی دنوں سے جھٹے ہوئے ہیں جعفر آباد نصیر آباد اور صحبت پور کے علاقے میں کئی روز سے جمع پانی اور بابائی امراض سے انسانی علمیہ جنم لینے لگا ایک جانب شدید گرمی تو دوسری جانب ملیریا اور جلدی امراض اور گیسٹروں سے تباہل متاثرین کی مشکلات میں مزید اضافہ دیرالہ یار، گنداخہ، صحبت پور کے گلت و نوہ، نوطال، شتر، بابا کوٹ اور ربی میں متاثرین کو عدویات، پینے کے صاف بانی اور خوراک کی شدید کلت کا سامنا ہزاروں خاندار بانی اور شڑکوں کے گنارے ضروریات زندگی اور حکمتی امداد کے منتظے ادھر راجن پور کے سلاوی علاقوں میں بھی پانی کا اخراج نہ ہونے سے ڈینگی، ملیریا اور جلدی امراض میں اضافہ مچھر دانیوں اور صاف پانی کی بھی شدید کلت مختلف علاقوں کی سڑکے اب تک بحال نہ ہو سکیں ٹانگ کے میر کی جیوٹی پر تائنات پولیس وین پر فارنگ چار پولیس اہلکار شہید دو زخمی ہو گئے پولیس کی بطاب ایک واقعے میں صدام حسین محفوظ، صدام حسین صلابتہ سے علاقوں کا طورہ کر رہے تھے وسیر عظم شہباز شریف لاپتہ افراد کے کیس میں اسلامباد ہائی کورٹ کے کٹہرے میں چیف جسٹس نے دیمارکس دیئے کہ بادی و نظر میں لاپتہ افراد کیس آئین توڑنے کے مترادف ہے عدالت آئین اور قانون توڑنے والوں کو ذبہ دار سمجھتی ہے اگر آئین کی بامل ہوتی ہے تو ہر کوئی اس کا ذبہ دار ہے لوگوں کو لاپتہ کرنا ٹارچر کی سب سے بڑی قسم ہے ایسا تاثر نہیں ہونا چاہیے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے شہدیوں کو اٹھاتے ہیں یہ تاثر ہماری نیشنل سیکیورٹی کو متاثر کرتا ہے چیف جسٹس نے کہا کہ جب ریاست آ کر بتاتی ہے کہ ہمیں نہیں بتا لوگ کس نے لاپتہ کیے پھر کیا کریں جب ریگم شدگیاں آئین سے انحراف ہے یا تو آپ کو کہنا ہے پھڑے گا کہ آئین اس کی اصل شکل میں بحال نہیں ہے پرویز نشرف کا نام لیے بغیر کہا کہ ایک چیف ایگزیکٹیو نے اس ملک پر نو سال اکمرانی کی پرویز نشرف نے اپنی کتاب میں فخریہ لکھا کہ اپنے لوگوں کو بیرونے ملک فروغ کیا اس سے لگتا ہے کہ شاید یہ ریاست کی پالیسی تھی مزیر اعظم کی اسلام بدھائی گورٹ کو لاپتہ افراد کیس کو حل کرنے کی یقین دہاری کہا وہ عوام اور اللہ تعالیٰ کو جواب دے ہیں گم شدہ شخص کے بچے نے کہا کہ میرے والد کو مجھ سے ملا دیں بچے کا یہ جملہ میرے لیے بہت پریشان کن تھا چیف جسٹس نے ریمارک دیئے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان کی تکالیف کا ازالہ کرے جب چھوٹا بچہ کھوٹ آتا ہے تو عدالت کس کو جواب دے کرے اس وقت کے پرائم منسٹر سے بھی بچے کی ملاقات کرائی گئی آپ اس کھوٹ کو حل بتا دیں کہ بسنگ پرسنز کیس میں کسے ذمہ داری ٹھہرائیں عدالت نے وزیر قانون کی اقدامات کے لیے دو ماہ کی مہدت دینے کی استعدام منظور کر لی مدرسن نارو سمیت دیگر لاپتہ افراد کی کیسوں کی سماد چودہ نومبر تکمل توی بسیر یاسم شہباز شریف اسلامباد ہائی کورڈ میں مدرسن نارو کے بیٹے سے بھی ملے عمران خان نے خاتون جج کو دھمکی درے کے کیس میں جی آئی ٹی کو تہریری بیان جمع کروی آتا وہ بے گناہ ہے مقدمہ خارش کیا جائے عدالتی حکم کے باوجود جیمن بیٹی آئی عمران خان تہشیدگردی کے مقدمے میں اب تک شامل تفتیش نہیں ہوئے عمران خان کو جی آئی ٹی نے آج دن ٹین بجے تھانہ بارکلا میں طلب کیا تھا عمران خان نے بارہ ستمبر تک انسیدازی تہشیدگردی کی عدالت سے عبوری زمانت حاصل کر رکھی ہیں تحریک انصاف کے رہنما فواد چودوی کا کہنا ہے کہ عمران خان کو سیاسی ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سلاب کے وقت عمران خان پر تشیدگردی کے پرچے کروائے جا رہے ہیں حکومت عمران خان کو سیاسی اکھاڑے سے باہر کرنا چاہتی ہے مائنس ون کا جو فارمولا چلایا گیا ہے اس وقت ہمارا فوکس اس پر ہے جس طرح کل الیکشن کمیشن نے انتخابات ملتے بھی کیے اس سے اس معاملے کو تقویت ملتی ہے حکومت ڈمی ہے اصل فیصلے کہیں آنڈ ہو رہے ہیں کل پی ٹی آئی ملک کی رہتجاجی تحریک شروع کرے گی یہ حکومت عمران خان کو باہر کر کے الیکشن کرانا چاہتی ہے پاکستان کی سیاست بھی آخری براہن میں داخل ہو چکی ہے بہت جلد عوام کی منتقب حکومت اقتدار سنبھالے گی پنجاب حکومت بدلنے سے پہلے ہم وفاقی حکومت بدلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اسلامبادہائی کورڈ نے لیاری کراچی سے پی ٹی آئی کی ایم اینے شکوشات کے اسیفہ کا نوڈیفکیشن موطل کر دیا عدالت کا پی ٹی آئی کی ایم اینے کو اسمبلی اجداس پر شرکت کرنے کا حکم شکوشات کے وکیل نے موقف اکنایا تھا کہ شکوشات نے اسیفہ نہیں دیا تھا پارڈی ہیڈ آفیس میں کمپیٹر آپریٹر نے ایک سو تائیس اسی سے ٹائم کر کے بھیجتے ہیں پی ٹی آئی رین ماشا محمود قریشی کا کہنا ہے کہ زمنی الیکشن کو بلتوی کرنے کا کوئی چھواز نہیں پی ٹی ایم کی شکست واسے ہو چکی تھی آرمی چیف کی تائیناتی آئین کی مطابق ہونی چاہیے یہ پی ٹی آئی کو فوج سے لڑانا چاہتے ہیں ہم ان کی چلاکیاں سمجھتے ہیں بلاول اس وقت فورن آفیس میں انٹرنشپ کر رہے ہیں آرمی چیف جنرل کمر جاوید بازوہ کا امریکی وزیر دفاع سے ٹیلی فونک رابطہ دلون اور رہنماؤں نے دفاعی اور سیکیورٹی تعاون پر تباہ تک خیال کیا امریکی وزیر دفاع کا پاکستان میں سلاف سے تباہی پر تک کا اصحاب وزیر آزم شہباز شریف سے ایڈمنسٹریٹر یو ایس ایڈ سمنتھا پاور کی ملاقات وزیر آزم نے ایڈمنسٹریٹر یو ایس ایڈ کو سلاف کی تباہ کاریوں سے آگاہ کیا وزیر آزم کا امریکی امداد کی فراہمی پر سمنتھا پاور سے ازار تشکر ایڈمنسٹریٹر یو ایس ایڈ سمنتھا پاور کا کہنا تھا کہ امریکی انتظامیہ ان مشکل حالات میں پاکستان سے تعاون جاری رکھے گی وزیر خارجہ بلاون بھٹو زرداری سے یو ایس ایڈ کی ایڈمنسٹریٹر سمنتھا پاور کی ملاقات وزیر خارجہ نے یو ایس ایڈ کی ایڈمنسٹریٹر کو سلاف کی تباہ کاریوں سے آگاہ کیا بلاون نے سلاف متاثرین کے لیے تیس ملین ڈالر کی امداد پر سمنتھا پاور کا شکریہ آدھا کیا وزیر خارجہ کا ایڈمنسٹریٹر یو ایس ایڈ سے پاکستان کے لیے عالمی برادری کے وسائل بتہارے کرنے کے لیے تاون کی خواہش کا اظہار آٹے کی قیمت ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی کوئٹہ کے شہری سب سے زیادہ مہنگا آٹا خریدنے پر بجبور فری کلو قیمت کم از کم ایک سو پندرہ روپے ہو گئی ادارہ شباریات کے مطابق کوئٹہ میں آٹے کی بیس کلو تھیلے کی کم از کم قیمت دائیس سو روپے اور کراچے میں بائیس سو روپے ہیں آفتے مہنگائی کی بجبوری شہرہ میں صفر اشاری ہے پانچ آٹھ فیصد کمی ریکارڈ کی گئی پیاس کی قیمت دائیس سو روپے فی کلو کم ہوئی جبارہ چودہ روپے چھالیس پیسے سستا ہوا گی کی فی کلو قیمت میں تقریباً تین روپے کمی ہوئی بیس کلو آٹے کا تھیلہ اکاون روپے پچھتر پیسے مہنگا ہو گیا انڈوں کی قیمت میں تقریباً نو روپے فی درجن اضافہ ہوا چھلے کی دال چار روپے ماش کی دال تین روپے 39 پیسے فی کلو مہنگی ہوئی پاکستانی روپے کے مقابلے ڈالر کی قدر میں اضافہ جاری انٹر بینک میں کاروبار کے اختدام پر ڈالر کی قدر میں دو روپے چھتر پیسے کا اضافہ ایک ڈالر دو سو اٹھائیس روپے اٹھارہ پیسے کا ہو گیا اوپن مارکنی دالر کا بھاؤ ایک روپے پچاس پیسے مہنگا ہو کر 234 روپے پچاس پیسے ہو گیا سلاب سے متاثر علاقوں میں ڈینگی اور ملیریا وبا کی صورت اختیار کر گئے مچھر اور ڈینگی بانسپرے کا مطالبہ زور پکڑ گیا متاثر علاقوں میں مچھر دانی اور صاف بانی کی بھی شدید قلق کراچی میں بھی ڈینگی کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ کراچی میں ڈینگی سے پہلی موت کی تصدیق ہو گئی سن میں یقن سے آٹھ ستمبر تک ڈینگی کے 3,201 کیس ریپورٹ ہوئے اس میں سے 622 کیس کراچی میں ریپورٹ ہوئے اسلامباد مزید 43 افراد ڈینگی سے متاثر گزشتہ 24 گھنٹوں میں خیبر وقتوں قوم 76 اور پنجاب میں ڈینگی کے 99 نئے کیس ریپورٹ ہوئے پانی برسانے والے بادل ملک میں داخل ہونے لگے لاہور کے کچھ لاکم بارش محکم محصفیات نے 10 سے 14 ستمبر تک راول بندی اسلامباد فیصلباد سرگودہ ہریپور ایفٹ آباد پشاور کوہار سمید مطلب شہروں آسات کشمیر اور گرگت بلتستان میں بارشوں کا امکان ظاہر کر دیا آج سب سے زیادہ درجہ رہا دالبندی میں 42 ڈگری رہا لسویل اور سبی میں بھی گرمی کراچ پارہ 41 ڈگری کو چھو گیا کراچ میں درجہ رہا 36 ڈگری تک پہنچ گیا پشاور میں 36 اسلامباد اور لاہور میں 35 اور کوئٹہ میں 34 ڈگری سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا مزیر اعلی پنجا پرویزلائی نے سلامتاسین کے لیے خصوصی امدادی پیکچ کی منظوری دے دی سلام جامعہ کفرات کے لواہے کنگ کے لیے مالی امداد کی رقم 8 لاکھ سے بڑھا کر 10 لاکھ روپے کردے کی بھی منظوری دے دی گئی کابینہ کمیٹی فائننس انڈیویلیپمنٹ کے اجلاس میں صبح کی سڑکوں کی ریکبھال اور مرمت کے لیے 9 عرب روپے کی فنڈ جاری کرنے کی بھی منظوری دے دی گئی مازوری میں مبتلا ملازمین کے لیے کنوینس لاؤنس 2000 سے بڑھا کر 6000 روپے کردے اور 600 مازور ملازمین کی ملتت ملازمت میں تین ماہ کی توسیق کی بھی منظوری امریکی سینٹر کمانڈ نے پاکستان میں سلامتاسین گریئے ہنگامی امداد کی ترسیل شروع کر دی امریکی صفاتخارے کی مطابق امدادی سامان کی ترسیل یو ایس ایت کی تعاون سے کی جا رہی ہے امدادی سامان میں کھانا اور تقریباً 22 لاکھ ڈالر مالیت کا سامان شامل ہے امداد کی ترسیل پاکستان کی سلامتاسع 20 علاقوں میں کی جائے گی امریکہ کو پاکستان میں سلام سے نقصانات پر شدید دکھ ہے وزیر اطلاع سنگھ شرجیل میں من کہتے ہیں کہ ملک سے لاسو متاثر ہے اور امران خان فراغ ہوگی کے مقدمات ختم کرنے میں مصروف ہے یہ واحد شخص ہے جس کے ساتھ ٹریٹمنٹ لادلے والی چل رہی ہے کسی اور کو معافی مانگنے کی محلت بھی نہیں دی گئی انہوں نے کہاں کہ وزیر اطلاع سنگھ کی زیر سدارت خصوصی تاسکورس کے اجلاس میں کئی اہم فیصلے ہوئے دادو میں ایف پی بند میں شگاف کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے یہ شگاف مہکوے آپاشی اور فوش کے انجینئیس مل کر بند کریں گے خیرپور روڈنو شہر افیروز کا پانی روڑی کے نال میں ڈالا جائے گا کوٹ ڈججی خیرپور سے بھی پانی نکالا جائے گا ملکہ علیس پر دوم کی وفات پر برطانی کا قومی پرچمت سرنگوں ملک بھر میں دس روزہ سو ملکہ کی آخری رسومات دس روز بعد ویسمنسٹر بھی سر انجام دی جائیں گی ملکہ برطانیہ علیس پر دوم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے لندن کی مختی مقامات وزیراعظم شہباز شریف کا ملکہ برطانیہ علیس پر دوم کے انتقال پر برطانیہ وزیراعظم کو تازیتی خط کہا علیس پر دوم نے برطانیہ میں بحیثیت ملکہ سب سے طویر مدت تک حکمرانے کی علیس پر دوم نے برطانیہ اور دنیا بھر میں مصورت تبدیلیوں میں قلیدی کردار ادا کیا ملکہ علیس پر دوم کے لیے پاکستانی عوام کے ہمیشہ اعترام کے جذبات رہے پوری پاکستانی قوم کی ہم دردیاں برطانوی شاہی خاندان برطانوی حکومت اور عوام کے ساتھ جی او نیوز کی پروگرام جشنک رکٹ میں آدکار فیصل خوریشی اور نوال سعید کی آمد فیصل خوریشی نے کہا کہ ابھی مزاق چل رہا ہے کہ بابر آزم نے ساری انرشی فائنل کے لیے بچائی ہوئی ہے سابق اپتان انزوان ملک نے کہا کہ چوتھے نمبر پر جب بھارت کے قناب نواز کو بھیجا تو خوش دل کو کیوں نہیں بھیجا اور پاکستان قکٹ بورڈ نے ٹی ٹوئنٹی وولڈ کپ دوزار بائیس کے لیے میتھیو ہیڈن کو قومی ٹیم کا منٹور بقرر کر دیا چیمن پی سی بیرمیز جاجہ کا کہنا ہے کہ ہیڈن کا علم پاکستانی کے لاریوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا علامی کے مطابق میتھیو ہیڈن بھی پاکستان پرکٹ ٹیم جو دوبارہ جوائن کرنے کے لیے برجوش ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایسیا کپ میں وہ پاکستانی ٹیم کی کارکردگی کو فالو کر رہے ہیں